ایک انسان دوسرے انسان کو انسان کے روپ میں اگر دیکھ لیتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اگر اسی انسان کے اندر کسی نے فرشتے کو ڈھونڈ لیا ہے یا دیوتا کو ڈھونڈ لیا ہے عشور کو ڈھونڈ لیا فرمشور کو ڈھونڈ لیا ہے یہ تو اور بھی اچھا ہے لیکن اسی انسان کے اندر اگر کسی نے شیطان کو ڈھونڈ لیا ہے کو دشت کو ڈھونڈ لیا ہے کو دشت آتما کو ڈھونڈ لیا ہے تو کیول برا ہی نہیں اور بھی برا ہو جاتا ہے بد سے چیزیں بتر ہو جاتی ہیں فرشتہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں عشور کو پرمشور کو ڈھونڈ لیتے ہیں بہتر سے اور بہتر ہی ان ہو جاتے ہیں ایک انسان دوسری انسان میں کسی نہ کسی جس کو ڈھونڈ دے رہتا ہے بھلے سامنے وہ انسان کھڑا رہتا ہے جو ہماری سامنے دیکھتا ہے ہم اسے کبھی سوکار نہیں کرتے ہیں ہم اس کے بھیتر جانگتے ہیں اس کی بھیتر کی ادیشوں کو اس کی بھیتر کی مقصدوں کو ہم لوگ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نیت کو ڈھونڈ دے ہیں اس کے نیت میں کھوٹ کو ڈھونڈ دے ہیں اس وقتی کے ہر ایک شبد میں ہر ایک بات میں ہم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بھلے وہ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوں اس کے اندر سے کوئی برائے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تبی سمبہ ہوتا ہے جو شیطان شیطان کو ڈھونڈ دے ہیں فرشتہ فرشتہ کو ڈونڈتا ہے برا انسان برا انسان کو ڈونڈتا ہے اور اچھا انسان اچھا انسان کو ڈونڈتا ہے بھیدری اس منشو کو ہم لوگ پہچاننے کی جب کوشش کرتے ہیں دو پرکار کے کاری ہو جاتے ہیں اور یہ کاری سمبہ ہوتا ہے اپنی طرف سے ہی اپنی طرف سے ایسا ہوتا ہے اگر ہم دست رہے ہیں دوسرے کی دستدہ کو ڈونڈتے ہیں اگر ہم شیطان ہیں ہم دوسروں کی شیطانی کو ڈھونڈتے ہیں اگر ہم اچھے ہیں دوسروں کی اچھائی کو ڈھونڈتے ہیں اگر ہم فرشتے ہیں ہم دوسروں میں فرشتے کو ڈھونڈتے ہیں سب نے کھڑا ویکتی کے اندر جو گونوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے گون ہے وہ جو ان کے اندر سے کھوجنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہماری نیت اور ہماری سبھاؤ ہے جس میں ہم گیر چکے ہیں ہماری گریوی سبھاؤ برائی کو ڈھونڈتے ہیں ہم جس میں بھاؤ میں اٹھے ہوئے ہیں ستیر کھڑے ہیں اس میں بھلائی کو ڈھونڈتے ہیں آئیے پرمشور کی وچن کو دھیان کرتے ہوئے پریڑتوں کے کام ہماری دن میں جس طرح سب لگا کے بڑھ رہے ہیں ایسے کچھ باتوں پر گھور کریں گے کیسے لوگوں نے کس کو پہچانا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے لاب ملا ہے یا فرنسٹ ہوا ہے پریڑتوں کے کام چودہ ودھیا ہے اس کا پہلا وہ چنسہ آگے بڑھیں گے ایکونیم بیسہ ہوا کی یہودیوں کی آرادھنے علم میں ساتھ ساتھ گئے ارداد برنباز اور شاول ایکونیم پہنچ چکے ہیں اور وہاں کے یہودیوں کی آرادھنے علم میں جاتے ہیں اور ایسی باتیں کی کہ یہودیوں اور یونانی دونوں میں سے بہتوں نے وشواس کیا پر انتو نامانے والے یہودیوں نے انجاتیوں کے منوں کو بھائیوں کی ورد میں اکسائیں اور بگاڑ کر دیئے اور وہ بہت دن تک وہاں رہے اور روہ کے بھر اسے پر یاو سے باتیں کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے چنہ ردبت کام کروا کر اپنے انگر کے وجن پر گواہی دیتا تھا پر انتو نگر کے لوگوں میں فود پڑ گئی تھی اس سے کتنے تو یہودی کی اور اور کتنے پریڑتوں کیور ہو گئے تھے پر انتو آنے جاتی اور یہودی ان کا اپمان کرتے اور انہیں پتروہ کرنے کے لیے اپنے سرداروں سمیت ان پر دوڑے تو وہ اس بات کو جان گئے اور لوکاونیا کے لسترا اور دربے نگروں میں اور آس پاس کے دیشوں میں باغ گئے اور وہاں سو سماجہ سنانے لگے لسترا میں ایک منش بیڑا تھا جب آؤں کا نربل تھا وہ جن میں ہی سلنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پاولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا اور اس نے ان کی اٹکٹکی لگا کر دیکھا کہ اس کو چنگا ہو جانے کے وشواس ہے اور انچے شب سے کہا اپنے پاؤں کی بل سیدھا کھڑا ہو تو وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پاولوس کے یہ کام دیکھ کر لوکاونیا واشے میں انچے شب سے کہا دیوتا ہمارے پاس اتر آئے ہیں اور انہیں نے برنباز کو جیوس اور پاولوس کو ہرمیس کہا اور جیوس کے اس مدیر کا پوجھاری جو اس کے نگر کے سامنے تھا بیل اور فولوں کی ہر فاتگوں پر لگا کر لوگوں کی صد بلیدان کرنا چاہتا تھا پردوبار نباز اور پاولوس پریڈتوں نے جب یہ سنا تو اپنے کپڑے فارے اور بیڑ میں لپک گئے اور پکار کر کہنے لگے ہے لوگوں تم کیا کرتے ہو ہم بھی تو تمہارے سماں دکھ سکب ہوگی منش ہیں اور تمہیں سو سماجر سناتے ہیں کہ تم ان بیردوستوں سے الگ ہو کر جیویدے پر میشور کی اور فیرو جس ڈس بارگ اور پرتوی اور سمودر اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اس نے بھی تی سامیوں میں سب جاتیوں کو اپنے مارگوں میں چھلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا کہ تو بھلائی کرتا رہا اور آکاز سے ورشا اور فلوند ردو دیکھ کر تمہارے من کو بھوجن اور آنج سے بڑھتا رہا یا کہہ کر بھی انہوں نے لوگوں کو کٹن تاثر روکا کہ ان کے لئے بلیدان نہ کرے پر تو کتنا یہودیوں نے انتا کیا اور ایکنیم سے آ کر لوگوں کو اپنی اور کر لیا اور پولوس کو پتروہ کیا اور منا سمجھ کر اسے نگر کے باہر گسیٹ لے گئے پر جب چھلے اس کے چار ورہ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر نگر میں گیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دیر بے کوئی چلا گیا اور وہ اس نگر کے لوگوں کے سوسم آچار سنا کر اور بہت سے چھلے بنا کر لسترا اور ایکنیم اور انتاکیوں کے لوٹ آئے اور چھلوں کی من کو ستر کرتے رہے اور یہ اپدیش دیتے تھے کہ ہمیں بڑے کلیش اٹھا کر اور مشور کی راج میں پرویش کرنا ہوگا اور انہوں نے ہر ایک کلیشے میں ان کے لئے پراشن ٹھہرائے اور وہاں صحیح پرادنا کر کے انہیں پروہو کی ہاتھ سوپا جس پر انہوں نے بشواس کیا تھا اور پھر صدیات سے ہوتے ہوئے بے فامفلیا میں پہنچے اور پھر گامے وچند سنا کر اتالیا میں آئے اور وہاں سے جہان سے انتاکیا میں آئے جہان سے بھی اس کام کے لئے جو انہوں نے پورا کیا تھا پرمیشور کے انگرہ پر سوپے گہتے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیش سے اکٹھی کی اور بدایا کہ پرمیشور نے ہمارے ساتھ ہو کر کیسے بڑے بڑے کام کیے اور انہی جاتیوں کے لئے وشوانس کا دوار کھول دیا اور بے چلوں کے ساتھ بہت دن تک رہے آرمبری قویچنوں پر پھر سا اگر بار گوھر کرتے ہیں انسان دوسرے انسان کے اندار کس کو ڈونڈتے ہیں کیا ڈونڈتے ہیں برنباس اور شاول پرویشم اسے کو سسمانچار سنانے کے لئے انہی جاتیوں کے پاس بھیجو جانے کے لئے پرویو کے ہاتھوں سے الگ کیا گئے تھے وہ انتاکیہ سے اکھنیوں پہنچ چکے ہیں وہاں کے آرادنیلہ میں جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کے کارن یونانی اور کئی سارے یہودی وشواث کرتے ہوئے پرویو کے پاس آگئے تھے پرنطو یہودیوں میں اسے کچھ لوگ وشواث نہیں کرتے تھے سب نے وشواث نہیں کیا کچھ لوگ نے کیا تھا جب آنیا جاتیوں نے وشواث کیا تھا تو آنیا جاتیوں کی مانو میں ایسی باتوں کو بھر دیا ہے جسے وہ شاول اور برنباس کی ویروت کروا کر پرمیشور سے دور کرنے کو انہیں بھیگاننے کی کوشش کر رہے تھے ناماننے والے یہودی اکساتے رہے ہیں پرنطو شاول اور برنباس پرمیشور کی وشن کو پرچار کرتے ہوئے وہیں پر کافی دنوں تک رہے ہیں کیونکہ ان کا ہی آو اور ان کا بھروسہ پرمیشور تھے پرمیشور ان کے ساتھ رہے کر ان کی ہاتھوں سے چن اور چمتکار کروا رہے تھے نگر میں جا چکے تھے کئی سارے لوگوں کی بیچ میں فوڈ پڑ چکی تھی لیکن شاول اور برنباس اپنے کاموں پر تھے لوگوں نے یہاں تک کوشش کیا جس طرح سے شاول کی پیچھے پڑے ہیں اور شاول کے اوپر پتھر واقعے ہیں یہ دیکھ کر شاولہ برنباس ایک نیم سے لکاونیا کے لسترا اور دلوی نگروں میں چلے گئے وہاں کے آس پاس کے دیشوں میں جا کر وہاں پر سو سماجر سنانے لگے ہیں لسترا میں ایک سبا کو اکھٹا کر کے وہاں پر جب رجھار کر رہے تھے سکشہ دے رہے تھے ان کی بیچ میں ایک نربل منش تھا جب اپنے پاؤں کے پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پاولوس نے اس کی اٹکٹکی لگا کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کے بیتر چنگہ ہونے کا وشواس نظر آتا ہے اس لئے اس نے انچی شب سے کہا اپنے پیروں کی پر سیدھا کھڑا ہو جا اور منشی ترانت اچھل کر چلنے پر نے لگا لوگوں نے پاولوس کا یہ کام دیکھا لکاونیا باہشہ میں انچی شب سے کہا دیوتا ہمارے پاس اترائے ہیں لوگاونیا کے لوگوں نے شاول کے اندر اور برنواز کے اندر دیوتاوں کو دیکھا ہیں جب منش کو اچھے کام کرتا ہے بھلے کام کرتا ہے لوگ اس کے اندر بھگوان کو یا دیوتا کو اشور کو دینا چاہتے ہیں یادی ایسے کوئی انسان سے غلط کام ہو جاتا ہے لوگ اس کے بیتر شیطان کو دیکھتے ہیں آز لکاونیا کے منشوں نے شاول کے اندر برنواز کے اندر جب دیوتاؤں کو دیکھا ہیں ان کے سورپسہ ان کے سوپاؤں کو دیکھا ہیں تو انہوں نے برنواز کو جیوس نام دیا ہے اور پولوس کو ہرمیس کہا کیونکہ وہ باتے کرنے میں مکہ تھا ہرمیس ان کا جو دیوتا ہے وہ باتے کرنے والا دیوتا ہے اور جیوس کے اس مندر کا پوچھاری جو اس نگر کے سامنے تھا بیل کو لیا اور فولنگ کے ہرفاتکوں پر لگا دیا اور لوگوں کے ساتھ بلیدان کرنا چاہتا تھا کس کے لئے بلیدان اپنی دیوتاؤں کے لئے بلیدان کون ہیں ان کی دیوتا آز کس کے سامنے والے چھنانا چاہتے ہیں آز ان کا دیوتا ہے برنواز اور شاول جیسے شاول اور برنواز نے اسے دیکھا تو دردوے اپنے کپڑے فار کر بھیڑ میں لپک گئے اور لوگوں کے سامنے جا کر پکار پکار کہنے لگے تم یہ کیا کرتے ہو تم ہمارے بیتر دیوتاؤں کو دیکھتے ہو لیکن ہم تمہارے سماع دکھ سکبو کی مانوش ہیں اور اس لئے تمہارے سچ سماجر سنانے کے لئے آئے ہیں تاکہ تم بیرد باتوں سے الگ ہو جاؤ اور جیویت پرمیشور کی اور فیرو جس نے سور کو بنایا ہے پرتوی کو بنایا ہے سمدر کو اور جو کچھ اس میں ہوں ان سب کو بنایا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح سے پرمیشور نے بیتر سمیم میں سبھی جاتیوں کے لوگوں کو اپنے اپنے مارگوں میں چلنے کو چھوڑ دیا تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا تھا برمیشور ہر جاتی میں ہر جگہ پر اپنے آپ کو پرگرگردیا رہے ہیں کبھی منش ان کے گواہ بنے ہیں تو کبھی سریسٹین کی گواہ بنے تھی کینٹو بھلائی کرتا رہا اور آقاس سے ورشا اور فلوند روتو دیکھ کر تمہارے من کو بوجن اور آنن سے بھرتا رہا ہیں یہ کہہ کر انہوں نے لوگوں کو کٹندہ سے روکھا تاکہ بے ان کے لئے ولیدان نہ کرے پر انتہ کتنے یہودیوں نے انتا کیا اور ایکنین سے آ کر لوگوں کو اپنی اور کر لیا اور پولوس کو پتروہ کیا اور مرات سمجھ کر اسے نگر کے باہر گھسٹ لے گئے ادمہ رستیتے میں شاغل پڑا تھا لیکن لوگوں نے سوچا کیوں مر چکا ہے اس لئے لوگوں نے نگر کے باہر گھسٹ کر اسے وہاں پر فیک دیا تھا پر جب چلے اس کے چاروں اڑا کر کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر نگر میں گیا اور دوسری دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا اور بھے اس نگر کے لوگوں کو سوسماجر سنا کر اور بہت سے چلے بنا کر لسترا اور ایکنیم اور انتا کیا کو لوڑ گئے اس کے آگے اور کافی سارے جگہوں پر جا کر شاورہ برنباز نے پرمیشور کی سوسماجر کو سنایا ہے اور انہیں لوگوں کو بتایا ہے کہ بڑے کلیش اٹھا کر پرمیشور کے راجے پرویش کرنا ہوگا آسانی سے پرمیشور کے راجے پرویش نہیں ہوتی ہیں تم سب کو ستیر کھڑا ہونا ہے اور پدیش کو ماننا ہے کلیش کو بھی اٹھانا پڑے گا کلیشور کی جب انتی ہوتے گئے تھی ہر ایک جگہ پر کلیشور کو ستاوید کرتے ہوئے وہاں پر پراشینوں کو ٹہر آتے ہوئے اور پوانس کے ساتھ پرادھنا کرتے ہوئے پرویشور کے ساتھ ان کو سامپ کر اور نے ذمہ داری دے کر شاور اور برنباز دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں آخر کا پھر سے انتاکیاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی کلیش سے کوئی کھٹا ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ پرویشور نے ہمارے ساتھ ہو کر کیسے بڑے بڑے کام کیا ہیں اور انجاتیوں کے لئے وشواس کا دوار کھول دیا ہے باقی سب چھلے لوگ ان کے ساتھ مل کر آنندی توبے اور یہ چھلوں کے ساتھ میں کافی دن وہاں پر رہ چکے ہیں آدھی آدمی جیمن کی دینی خوراک سن رہے ہمارے پریشورتاؤں پرمشور کے پریبکت گنو دوسروں کے اندر آپ کس کو ڈونتے ہیں بسے پرکاس سے آم کی بیتا دوسرے کس کو کھوش پاتے ہیں جسے آپ دوسروں میں ڈونتے ہیں یہ آپ کی سوحہ بتاتی ہیں اور ویسے جو آپ بیتر سے ہیں اور باہر سے بھی ہیں یہ آپ کی سوحہ بتاتی ہیں پوچھنوں میں سے کئی سارے باتوں کو آپ نے سنا ہے جتنا سمبہ ہو اتنا صحیح ٹیرنے کی کوشش کریں بھلے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں لیکن ہمیں اچھا ہونا چاہیے کیونکہ پرمشور ہماری بھیتر کی سباؤں کو دیکھتے ہیں ہم باہر سے لوگوں کو کیا دیکھاتے ہیں یہ معنی تو نہیں رکھتا ہے پر انتو پرمشور بھیتری سباؤں کو دیکھتے ہیں بھیتری گنوں کو دیکھتے ہیں اور پرمشور جب نیائے کرتے ہیں بھیتری من کے آدھر پر نیائے کرتے ہیں تو ہمارا من پرمشور کے سامنے سچا ہو سیدھا ہو ان کے سامنے سپسٹ اور شلاف ہو ان کے سامنے پویتر تہرے پرمشور جب آپ کیوں اور دیکھتے ہیں سیدھا من کو دیکھ بائیں سپسٹ من کو دیکھ بائیں ساف من کو دیکھ بائیں شدہ من کو دیکھ بائیں ہماری سیدھو اور کامنا کے ساتھ آج کی دھیانانش کو یہی پر سماؤت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیاتمی جیون کی دینی خوراگ کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے God bless you